تو آج ہونے جا رہا ہے 50 سکیلیٹنز ورسز ایوری یونیر او گائز تم نے دیکھو یار یہ سکیلیٹن آرمی بھی حلکے میں نہیں ہو گئی سکیلیٹن آرمی کا جو بوس ہے نا تم یوں کہہ سکتے ہو وہ ہے سکیلیٹن ٹیریس اینوی سب سے پہلے ہم نے رکھ دیا یہاں پہ ویئر وولف لیٹس دی گائز کہ یہ ویئر وولف سکیلیٹن آرمی کے سامنے ٹک پاتا ہے کہ نہیں بہت مشکل ہے کیونکہ اسکیلیٹن آرمی بہت سٹرونگ ہے بھائی سب گائز نے ایک کو بھی مارا اور انہیں کہ ایک بھی اسکیلیٹن یہاں پر نہیں مرا اوکے تو گائز اب میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے ہیڈلیس حلک ورسز ایسکیلیٹن آرمی بھائی سب گائز کتنا اوپی لگ رہے نا یہ اسکیلیٹن آرمی آتے ہوئے مجھے بھی لگتا ہے کہ ہیڈلیس حلک ان کو مار نہیں پائے گا اور یہاں پر ہیڈلیس حلک بھی مر چکا ہے ویسے ہیڈلیس حلک نے ایک بھی اسکیلیٹن نہیں مارا کیونکہ یہاں پر مجھے کسی بھی اسکیلیٹن کی ہڈیا ٹو ٹی بھی نظر نہیں آرہی اب میں نے یہاں پر ہیل ہوت رکھ دیا ہے لیٹس دیکھ گائز کہ یہ ہیل ہوت کتنے اسکیلیٹر مارتے ہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھائی صاحب ہیڈل ہوت نے اڑا کے رکھ دیا ارے ارمان بھئے ہیل ہوت پر کم آ رہے گا ارے نہیں نہیں ہیڈل ہوت بھی ان اسکیلیٹر کو مار نہیں پایا کافیوں کو ڈیمیج پہنچایا اس نے اور ہیل دیو گائز کتنی کم ہوگی ان کی لیے کہ یہاں پر ہیل ہوت مارا گیا ویسے مجھے لگتا ہے کہ کوزاروک اور سکرچ ان کو مارے گا اس سے پہلے یہاں پر لاوہ گولیم ان کو نہیں مار پائے گا ارے گائز لاوہ گولیم نے یہاں پر دو اسکیلیٹر نہیں گائز یس گائز دو تین اسکیلیٹر مار دیئے اور ایک بھائی صاحب پھٹا اور پھٹے ساتھ کتنے دار اسکیلیٹر اس نے ڈسٹروئی کیے ارے ارمان بھائی اسکیلیٹر کی دیکھو کتنی ہیلتھ کم رہے گی یس گائز کافی زیادہ اسکیلیٹر نے مارے بھی لیکن گائز at the end لاوہ گولیم مارا جا چکا ہے گائز مجھے لگتا ہے کہ اوگرے لوڈ ان سب کو مار دے گا ارے گا اوگرے لوڈ پکا ان کو مار گا ہے اوگرے بھائی صاحب گائز ایک کو تو مارا نہیں گائز ابھی تک تو ایک بھی نہیں مارا ارے گائز یہاں پر دیکھو کافی اسکیلیٹر ٹوٹ چکے ہیں ارے ارمان بھائی یہاں پر لاوہ گولی میں سب کو توڑ دے گا گائز مجھے بھی لگتا ہے نئی گائز اوگرے لوڈ یہاں پر مر چکا ہے اور کافی اسکیلیٹر ٹوٹے لیکن یار گائز ابھی بھی کافی اسکیلیٹر زیدہ ہے تمہیں دیکھو گائز یہاں پر ہڈیا پڑی ہوئی ہے کتنے زیادہ اسکیلیٹر مر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں گائز پچاس اسکیلیٹرن ورسیز کوزو روک لیٹسی کائز کہ کوزو روک ان کو مار پاتا ہے کی نہیں ویسے کائز مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوزو روک مار دے گا اوریر ارمان بھائی کوزو روک ایک خطر نا کا ٹھیک کرے گا ارے یہ کیا ارے ارے ارہ ارہ مار بھائی یہاں پر کوزو روک مر گیا ارے یار یار گائز مطلب کیا ہوایا کوزو روک موقعے نہیں دیا ان لوگوں نے اسکیلیٹر کو ہلکے ملے رہے ہیں یہاں پر صرف ایک اسکیلیٹر مرایا ہے ایک ہی مرایا ہے کیا مجھے لگتا کہ اسکیلیٹر آرمی کو کوئی بھی آرہ نہیں نئی ڈریکن بھائی سب ڈریکن کی آگ ان کو اڑا کے رکھ دے گی یہاں پر سکرچ اور اسکیلیٹر نے ایک اسکیلیٹر تو مار دیا کافی اسکیلیٹر اٹھاوٹا کے پھینک رہے ہیں لیکن یا رمان بھائی آپ کا لگتا کہ اسکیلیٹر مار پائے گا ان کو آرمی کو ہرا سکے ہم جلدی سے ایکویٹر کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جلتے ہیں ٹی ریکس اور سپائرسورس کی طرف اور گوری جان کی طرف لیٹس نی کہ یہ شاک ان کو مار پاتے کی نہیں مجھے لگتا ہے شاک ان کو مار پائے کیوں کہ یہ اسکیلیٹر بہت زیادہ ہیں پورے کے پورے پچاس اور یہاں پر شاک بھی ماری جا چکی ہے ویسے شاک نے بھی پانچھے اسکیلیٹر مارے یہ تو خوپنیاں گیڑی پڑی ہیں مجھے لگتا ہے کہ مولز سورو ٹیسٹ کر دیں ہم کیوں کہ مولز سورو ٹیسٹ کر دیں بھائی промزہن کے لیٹس نی کہ مولز سورو ٹیسٹ کر دیں مجھے مریم ٹاکے لگ رہے نوازے مرلدی جان کیا مرد کیا ہے بھائی موجہ لگتا ہے گورو ٹیجان کیا مرد حقت کیا ہے اوڈریکن تو پکا ہے مارے کا میں دو دیکھنا چاہتا اہ لیکن اس سے پہلے ہم ریپٹائز کو ٹیسٹ کر دیں لیس تھی گائز کہ یہ ٹائٹن بووہ ان اسکیلیکٹر کو مار پاتے کی نہیں اوکے تو ٹائٹن بووہ نے اٹیک کر دیا اور یہاں پر گائز ایک اسکیلیکٹر میرے خیال سے ٹوٹ چکا رہے گائز سنیک کی بوڈی بہت بڑی دی جس کی وجہ سے نا سارے کے سارے اسکیلیکٹر نے مل کے اس کو مار دیا مجھے لگتا ہے کہ مچیمو سورس بھی ان کو مار دی پیک لے گا ایک تو اسکیلیکٹر پکا مارے گا ارے ارمان بھائی کیا پتہ ایک دو مار دے ایس کیا پتہ ایک دو مار دے ارے گائز نہیں یہاں پر ایک بھی نہیں ارے گائز واقعی ایک بھی نہیں مار سکا یہ تو ارے مار پر پورو سورس رکھو یار اوکے تو آپ میں نے یہاں پر پورو سورس رکھ دیا گائز ایک زمانے میں یہ سب سے بڑا گھڑی آل ہوتا تھا ایک سکیلیکٹر ٹوٹ دیا گائز یہاں پر کافی سکیلیکٹر ٹوٹ چکے ہیں ارے باپ رے باپ ارمان بھائی پورو سورس تو بہت اوپی ہے یار یہاں پر دیکھو سارے کے سکیلیکٹرز نے پورو سورس کو گھیل لیا تھا پورو سورس نے بھی پانچ چھ سکیلیکٹر مار رہے یار نہیں بھائی چو مجھے لگتا ہے پانچ چھے تو نہیں مارے ہوں گے کچھ ہی مارے ہوں گائز تم لوگ دیکھو اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ چکی ہے لیکن پھر بھی یہ ابھی زندہ ہے ارے یار واقعی ارمان بھائی اس کی تو ٹانگ نکل گئی لیکن یار ارمان بھائی پھر بھی دیکھو لڑنے کے لئے جا رہا ہے یاس گائز کسی کا ٹانگ نکل گئی کسی کی ہاتھ نکل گئی لیکن یار گائز ان ساروں نے مل کر ایزا ٹیم پورو سورس کو مار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپٹائز سے بھی کوئی بھی اسکیلیٹر کو مان نہیں تھا اب گئے یہاں پہ میں نے انچینٹ ہیومن کا بیسٹ یونٹ رکھ دیا اور گائز یہ دیکھو بیسٹ یونٹ بھی یہاں پہ مار رہا ہے بھائی تو بیسٹی کرا دی اس نے چلو گائز ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ مورڈرن ہیومن کا بھی بیسٹ یونٹ رکھتے ہیں بیسے بیسٹ یونٹ رکھنے سے پہلے نا یہ سوسائٹ والی لڑکی رکھتے ہیں بھائی صاحب گائز یہ مجھے بہت اوپی لگتی مطلب کہ تم لوگ دیکھنا جا کے چمٹ جائے گی ان کے ساتھ اور گائز دیکھا کتنے اسکیلیٹر مریں گے باب رے باب پکا اسکیلیٹر مر گیا اوکے تو گائز انہوں نے مار دیتے ہیں کہ بم پھٹنے والا ہے اوکے یہ دیکھو گائز کتنے اسکیلیٹر ہماری ایک لڑکی نے مار دیئے ارے آمان بھائی دیکھو کتنی ہڈیاں ہیں یہاں پر کتنے اسکیلیٹر مر گئے بیسے گائز موڈرن ہیومن بھی بہت زیادہ اوپی ہیں اوکے تو گائز اب میں نے یہاں پر کمانڈو رکھ دیا ہے یہ کمانڈو کتنوں کو مارتا ہے ارے آمان بھائی اس کے پاس تو گولیاں ہیں یہاں پر گولیاں ہیں لیکن ارے نینی گائز یہ جب تک مارے گا تب تک مارا جائے گا اور گائز یہ دیکھو یہاں پر ایک بھی اسکیلیٹر یہ مار نہیں پائے ویسے گائز یہ دیکھو اس نے سموک چھوڑ دیا جس کی وجہ سے گائز کافی سکیلیٹر نے دیا مر گئے ارے آمان بھائی آپ مرے نہیں ہے لیکن ارے آمان بھائی آپ مرے تو نہیں ہے بہوشی ہوئے تو یہ واپس سے کھڑے ہوگے اب گائز موڈرن ہیومن سے میں رکھنے لگا ہوں روکی لیٹسی گائز کہ یہ روکی کتروں کو مارتا ہے رامان بھائی اس کے جب روکیڈ نکلیں گے تو ارے آمان بھائی اس کے جیسے ہو جائے گیا روکیڈ لیکن یہاں پر روکی بھی مارا جائے گا اورے بھائی صاحب کیا اوپی مارا ابھی تر تو گائز اورے آمان بھائی اس نے تو سب کو مار دیا لیکن یا رامان بھائی بیچارہ خود بھی مر گیا اورے یار گائز سارے کے سارے پچاس سکیلیٹر اس اکیلے روکی نے مار دیا اب گائز میں ایک اوٹ آفات دیکھنا چاہتا ہوں یہ روکی کس طرح مار دیا پہلے تو اس نے پورے پچاس سکیلیٹر مار دیا یہاں پر روکی نکلے اور سکیلیٹر آ رہے یہاں پر روکی کو بھی ڈیمیج ہو گیا اور یہاں پر پہلے کی طرح کافی زیادہ سکیلیٹر نہیں مرے میں ایک اور دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں جو پہلا بیٹل دارا روکی کا وہ بہت اوپی تھا اس نے سارے کے سارے سکیلیٹر مار دیتے روکی تو مر گیا لیکن روکی کے ساتھ کتنے زیادہ سکیلیٹر مر گیا ابھی تک سب سے زیادہ بیسٹ یونٹ جو ان سکیلیٹر کے سامنے ثابت ہوا ہے وہ ہے روکی رب پہ موڈرن محمل پہ رکھو یہ موڈرن محمل میں رکھ دیا یہ موڈرن محمل سب سے زیادہ اوپی یونٹ ہے اپنی کیٹیگری میں لیکن یہاں پہ موڈرن محمل کچھ بھی ہونے نہیں والا یہاں پہ مرکا ہے اس نے صرف ایک مارا ہے اس کی ہڈیاں تم لوگ دیکھ سکتے ہو اور باقی سارے زندہ نہیں نہیں ایک نہیں مارا اس نے کافی مارے دو تین مارے ہوئے لیکن موڈرن محمل بھی ان کے سامنے ٹک نہیں سکے اب میں نے رکھ دیا ہے منٹس لیکن یہ جائنٹ منٹس کتنے زیادہ سکیلیٹر مارتا ہے تم لوگ نوٹ کرنا کہ ان سکیلیٹر کی آرمی میں سب سے زیادہ اوپی جو ابھی تک رہا ہے وہ ہے روکی جو کہ موڈرن ہیومن کیٹیگری کا ہے اور یہاں پر منٹس بھی مارا جا چکا ہے اور گائے ساتھ میں تھوڑے بہت سکیلیٹر سی یہ مار پایا چلو گائے لیٹس ہی یہاں پر ہم نے رکھ دیا تھریزینو سورس رہ مر پر تھریزینو سورس کتنوں کو مارے گا کوئی کیا لگتا ہے ویسے گائے مجھے لگتا ہے تھریزینو سورس کافی ارے نہیں گائے یہاں پر تھریزینو سورس بھی مارا جا چکا ہے مطلب گائے سکیلیٹر آرمی بہت بہت تیز ہے اور یہاں پر ان لوگوں نے ایک دوسرے گردے پکڑی چھوڑو بھائی کیا کرو گائے یہ ہڈیاں پھنس جاتی ہیں ایک دوسرے میں ارے ہاں یارا مار بہتے کو یہ ساتھ زاری ہڈیاں ایک دوسرے میں پھنس کی جس کی وجہ سے یارا مار بھائی یہ لوگ موف نہیں کر پا رہے اور گائے جو موف کر پا رہے تم لوگ دیکھو کتنا زیادہ فنی موف کر رہے اور ان کو کیا ہو گیا ارے رہا مان بھائیہ ان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پھنس کی ہیں یار اس گائے ان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پھنس کی ہیں لیکن گائے نکل گئی اور رہے گائے اب دیکھتے ہیں براچیو سوروس ورسیز آل اسکیلیٹر اور گائے تم لوگ بلیس چینل کو سبسکرائب کرو بیسے گائے مجھے لگتا ہے کہ براچیو سوروس اور گائے ہم کنگ ٹی ریکس رکھیں گے تم لوگ پلیس چینل کو سبسکرائب کرو بیل لڈیفکیشن کو آل پہ لگا دے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے پلیس چینل کو سبسکرائب کرو اس سے گائے ہم لوگوں کو ملتی ہے موٹیویشن ارے ہاں گائے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دو سنچر بھائی تیری بات بھی نہیں مانے گا یہ لوگ اور آمان بھائی یہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں گائے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دو آمان بھائی کو آج پتا چل جائے گا کہ آپ مجھے کتنا زیادہ پسند کرتے ہو آرہا یار گائے تم لوگ مجھے بھی پسند کر دو پلیس چینل کو سبسکرائب کرو ہوگے تو گائے چوپ اور سنچر کی کھاتے ہی چاہتے ہیں کو سبسکرائب کر دینا اور بیل لڈیفکیشن کو آل پہ ضرور لگانا اب گائے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایلوسوروس کتنے اسکیلٹرز مار پاتے ہیں ویسے گائے یاد رکھنا کہ ابھی تک سارے کے سارے اسکیلٹرز اگر کوئی مار سکا تو گائے وہ ہے روکی جو کہ موڈرن ہیومن کا ہے باقی جتنے بھی ہم لوگوں نے یونٹ رکھیں گائے وہ اسکیلٹر آرمی کو ہرانی پائی ارہا مار بھائی آگوی کا لگتا ہے کہ یہ اسپائنوسوروس ان کو مار پائے کہ نہیں گائے مجھے رکھتا ہے کہ نہیں مار پائے کیونکہ سپائنوسوروس بہت زیادہ سلو سلو اٹیک کرتا ہے ویسے کہ اس نے کافی اسکیلٹرز مارے لیکن یار پچاس اسکیلٹرز کے سامنے یہ ٹک نہیں پایا ارہا مار بھائی آگوی رکھو یار اوکی تو گائے ابھی اس کے بعد ہم رکھتے ہیں گوڑو دی جائنڈ میں گائے ہم ڈریکن رکھیں گے تم لوگوں نے قائد ویڈیو پورا دیکھنا ہے اوکیل کہا یہاں پر ٹی ریکس ان کو مارنے کی تو کوشی کر لے گی یار ٹی ریکس بہت زیادہ سلو مار رہا ہے ارہاں یار امار بھائی ٹی ریکس نے بہت سلو سلو اٹیک ہے جس کی وجہ سے امار بھائی ٹی ریکس یہاں پر مارا جا چکا ہے ارہاں یار امار بھائی ٹی ریکس کو تو ان لوگوں نے مار دیا کائید ویسے یہ دھانچے بڑے خطرناک ہیں اب گائیز یہاں پر میں رکھتے ہیں گوڑ ہیمر گوڑ ہیمر اکیلا رکھا ہے یہ تو گلت ہے ارہاں یار امار بھائی یہاں پر تو اپنے اکیلا گوڑ ہیمر رکھے گوڑ ہیمر نے بھی کافی زیادہ مار رہے بھائی تو گائیز کیا مار رہے مطلب گائیز نے کافی زیادہ مار دی ارہاں یار امار پر اس نے تو کافی مار رہے یہاں پر ہڈیاں پڑی ہیں یہاں پر ہڈیاں پڑی ہیں لیکن گوڑ ہیمر بھی یہاں پر مارا جا چکا ہے اب میں نے رکھ دیا یہاں پہ گورو دی جائنٹ ویسے یہ آرمی بہت زیادہ خطہ ناگے ہیں ان کے پاس تلوارے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ڈیمیج پہنچا دیکھو کہ یہاں پہ گورو دی جائنٹ کا ایک اور میچ لگا کیونکہ گورو دی جائنٹ اپنا ڈینجرس والا ٹیک کیا ہی نہیں چلو کہ اگر سنچین کیا رہا دوبارہ سے لگاؤ تو ہم دوبارہ سے لگا لیں لیٹس ہی کہ اس دفق گورو دی جائنٹ کتنے مارتے ہیں جیتے گا تو نہیں ارے آرمان بھائی دیکھو گورو دی جائنٹ اپنے باپ یہ آرمان بھائی خطرنا کا ٹیک کرنے لگیا گترنا کا ٹیک کرنے لگ چکا ہے اور بھائی صاحب گئی سنچین نے واقعی صحیح کہا تھا گورو دی جائنٹ نے کتنے زیادہ اسکیلیٹرز ٹوڑ دیئے بھائی صاحب گئی تو خوپڑے خوپڑے پڑی ایک دو تین خوپڑے تو یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو گئی چوتھی خوپڑی یہاں پر گئی پانچ بھی خوپڑی ارے آرمان بھائی گورو دی جائنٹ مست مارا میں نے وہ کہا تھا نا ارمان بھائی گورو دی جائنٹ کو ایک اور موقع تو گورو دی جائنٹ نے مست مارا لے کی بچارہ یہاں پر مارا جا چکا ہے اور اسکیلیٹر آرمی گئی یہاں پر جیت گئی اب تو گئی یہاں پر ایک ہی کٹیگری بچی ہے وہ ہے فینٹیسی کی لیٹس دیکھ گئی کہ فینٹیسی کٹیگری کی کون سا یونٹ ان سب کو مار پاتا ہے جس میں گئی ہائی ڈرا بھی آتا ہے اور گئی اس میں ڈریکن بھی آتا ہوگا وائی ونڈ نے ایک کو اٹھا لیا ارے آرمان بھائی دیکھو وائی ونڈ اس کو پکڑا مارے گا ویسا گئی وائی ونڈ کو نیچے پھینک دینا چاہیے ارے آرمان بھائی لیکن یہاں پر ابھی وائی ونڈ پکڑا جائے گا ویسا گئی ونڈ یہاں پر پکڑا جائے گا اور نہیں گئی یہاں پر واپس اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگیا اور یہ دیکھو وائی ونڈ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی لیکن وائی ونڈ یہاں پر بھائی پکڑ میں نہیں آرہا اب گئی میرے خیال سے پکڑا جائے گا یہاں سے دوبارہ وائی ونڈ بھاگیا آپ گئی اب کیا پکڑا جائے نہیں گئی بھائی ونڈ بیسے بڑا ٹیکنیک کے ساتھ کھے رہا ہے لیکن ارمان بھائی ونڈ کی ہیلتھ بہت کم ہوگی یس گئی ونڈ کی ہیلتھ بہت کم ہوگی ہے دوبارہ سے کئی آرہا ہے اور یہ پکڑا وائی ونڈ نے اٹھا کے اوپا کی طرف بھاگ چکا ہے اور یہاں پر دیو گائی سکریٹن سارے کے سارے وائی ونڈ کو ماننے کی کوشش کر رہے اوپا پکڑا وائی ونڈ مانا جائے گا کیونکہ اوپا اوپا پکڑا وائی ونڈ وسج segue اوپا پکڑا وائی ونڈ کی طرف لہنڈ نہیں کوشش کرتا ہے اوپا بھائی ونڈ فس گیا اوپا میں یہ گلتی ہوگی وائی ونڈ's اوپا میں یہ کہا کیا کر رہا بھائی وائی ونڈ سب سے زیادہ سروائف کرنے والا وائی ونڈ ہے سب سے زیادہ سروائف اگر کس نے کی ہے اور وہ سب کو ماننے والا موڈرن ہیومن کا روکی ہے یہاں پر وائی ونڈ نے دو بندوں کو اٹھا لیا ہے لیکن یہاں پر وائی ونڈ نے میرے کہہ دے گلتی بھی کر دیا ہے کیونکہ وائی ونڈ کی بہت ہیلتھ کم رہ گی اب اس کو ایک تلوار پڑے گی اور یہ مارا جائے گا وائی ونڈ نے ویسے بہت مقابلہ کیا لیکن وائی ونڈ نے بہت مقابلہ کیا لیکن کافی زیادہ اس کے ایڈنس ابھی بھی زندہ ہیں فینٹیزی کٹیگری کا ہم لوگوں نے رکھ دیا منوٹور لیکن سی کہ یہ منوٹور کیا کرتا ہے فینٹیزی فیملی مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں ڈریکن ہے فینٹیزی کٹیگری مجھے بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں ہائیڈرا اور ڈریکن ہے اور یہاں پر منوٹور بھی مار گیا آپ ہائیڈر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم رکھیں گے ڈریکن لیکن سی کہا کہ ہائیڈرا کتنے اسکیلٹنز ٹوٹ پاتے ہیں مجھے مشکل لگتا ہے ہائیڈرا ان کو مار پایا کیونکہ یہ لوگ بھو ہو جاتا جلدی پھیل جاتے ہیں اور یہ دیکھو ہائیڈرا یہاں پر ہائیڈرا بھی مار گیا یہاں پر ہائیڈرا بھی مار گیا ویسے ساتھ میں ہائیڈرا نے ان سب کو اپنی بھوڑی کے نیچے پسا دیا میں نے یہاں پر رکھ دیا ڈریکن اس گیم کا اور فینٹنزی کٹیگری کا سب سے سٹرونگ یونٹ لیٹسی گائز کہ ڈریکن ان پچاس اسکیلٹن آرمی کو مار پاتا گی نہیں ہم لوگ نا یہاں سے دیکھتے ہیں اوکے لیٹس گو کہا یہ ڈریکن آ رہا ہے اور یہاں پر دیکھو اسکیلٹنز کو اڑا کے پھینگنے کی کوشی کا ڈریکن ارے باپ رے باپ یار امان بھائی یہ اسکیلٹن ہی تنہیں بڑھے ڈریکن کو کبھی بھی پکن نہیں سکتے یہاں پر میرے خیادے اسکیلٹنز کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اوکے یہ واپس آیا ڈریکن اور یہاں پر ریورس ہوکے ڈریکن آگ پھینگنے کی کوشی کا رہا ہے لیکن یار گائز اس فالے ڈریکن کی میں نے نوٹ کیا کہ پنک کلر کی آگ ہے اور گائز یہاں پر آرے گائز یہ کہ ڈریکن فس گیا یار ارے باپ رے باپ یار امان بھائی ڈریکن بہت باپی گلتی کا رہا ہے ڈریکن کو یہ نہیں کرنا چاہیے ڈریکن کو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یار گائز ڈریکن نیچے کی طرف کیوں جا رہے عرے بھائیس آپ ڈریکن کیا کر رہے آرے عرہ آمار بھائیسی ڈریکن کی ہیلتھ دکھاؤ یہ دیکھو بھائی ڈریکن کی ہیلتھ کتنی زیادہ کم رہے گی ہے ربہ پر ڈریکن آگا نیچے کی طرف جائے کا تو مارا جائے گا یار ارے گائز یہاں پر ڈریکن بھی مارا جا چکا ہے ان اسکیلٹر کے سامنے گائز ڈریکن بھی ٹک نہیں سکا گائز میں نے یہاں پر بلیک ڈریکن رکھتا ہے لیٹس ہی گائے کہ بلیک ڈریکن ان کو مار پاتا ہے کی نہیں ویسے گائز نے اسکیلٹر کی آرمی کو ہم لوگوں نے پھیلا کے رکھا جس کی وجہ سے گائز ڈریکن کو بہت زیادہ نیچے آنا پڑتا ہے ان کو ماننے کیلئے اگر گائز ان کو ایک جگہ پر ہی میں نے رکھا ہوتا تو ایک دفعہ کی آنگ میں سارے سکیلٹر چھوٹ جاتے ہیں اور کہ یہاں سے واپس ڈریکن آیا اور گائز دیکھو ڈریکن کے پرو پہ چمٹ چکے ہیں لیکن یار گائز ان کو ڈریکن نے کسی طریقے سے اپنے پرو سے ہٹا دیا اور گائز یہاں پر ڈریکن واپس آیا لیٹس ہی گائز کہ کتنے طرح اسکیلٹر اس کو چمٹ چکے ہیں اور گائز بہاپ پہ تو بہت زیادہ دیکھ کر رہے ہیں لیکن آج اسکیلٹر کی جریجان کو مہیں ان کو تنگ رہی ہے اسکیلٹن میں لوگ کو سلوہ موشن میں دیکھاتا ہوں اسکیلٹر کو جب تک ٹوٹتا نہیں آیا اور گائز اب گائز بہاری آئے ان اسکیلٹر کی لیٹس رکھائی گا کہ ان کو مار پاتا ہے کی نہیں پکا مارے گا فکر مت کرو یار چوب یہ گلتی کر رہا ہے نیچے آنے کی اگر گائز یہ اپنے مو سے آگ پھینگے گا نا تو یہ سارے کے سارے اسکیلٹرز مر جائیں گے لیکن یار آمان بھائیہ ان کا ہائٹ بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے یار آمان بھی ڈریکن کو بہت مشکل ہو رہی ہے یار یاس گائز واقعی میں ڈریکن کو مشکل ہو رہی ہے بوائز آپ گائز اس پر سے اڑا آگے پھینک دیا اس کو ڈریکن نے او آمان بھیجا یہ کب مرے گی ہیاری home بھائیہ لیکن اس دفہ دریکن نے السب کو ماریا ہے اور یہاں اکیلا اسکیلٹر tam её بچائیں لیکن میں گائز کھڑیاں مطلب گائز اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تم Εلینبی لڈنے کے لئے تیار ہے اور گائز اس کو ڈریکن نے مار دیا مطلب گائز اس دفہ ڈریکن نے سب کو مار دیاirtschaft نے ایک دفہ دیکھنا چاہتاں ڈریکن نے اتنا دارا ٹائم کی لیا یار اینی ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر تم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پیلید کمنٹ کرنے بتانا ہم ملتے گا اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی